اللہ رب العزت مطابق ہے وہاں استعمال کرتے ہیں تو مشزنی بھی بذات خود گناہ کبیرہ ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے تو اس سے بچنے کی کئی علماء اور فقہانیں بڑی ترتیبیں بتائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جوانی کا زور زیادہ چھڑا ہو تو ان کے لئے لازم ہے کہ وہ نکاح کر لیں ایک نکاح سے نہیں تو دوسری نکاح سے دوسری سے نہیں تیسری اور چوتی نکاح سے چار نکاحیں کر لیں تاکہ ان کی فروج کی حفاظت تو ہو سکے بدخسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نکاح کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہوتے کہ بھئی میں تو اکھیلا ہوں کوئی کام روزگار زندگی نہیں ہے تو پھر میں نکاح کروں گا تو ان کو کیا اکھیلا ہوں گا کھانی پینے کے اشیاء اللہ کریم نے اور لباس یا اللہ رب العزت نے لازم فرمایا ہوا ہے اور اس کا بندوبست ہو ہی جاتا ہے مک اپ کرنا یا بیوٹی پولر جانا یا اس کے بعد برینڈ کے کپڑے پہننا یا پھر ڈیلیوری کے کھانے کھانا یا پھر کیف سی اور میک ڈونلڈ سے کھانے کھانا یا ہوتلز میں سے کھانا کھانا یہ ہماری اضافی اخراجاتیں جس کو ہم نے خود بڑھائے ہوئے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا تو نکاح کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ روزہ کسرت سے رکھا کریں کیونکہ روزہ رکھنے سے بھی شہوانی حالات میں کمزوری آ جاتی ہے وہ روزے رکھ لیں کسرت کے ساتھ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں اور غلط اور برے سوچ اور خیالات وہ اپنے ذہن سے نکال لیں نگاہ کی حفاظت سے میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیتی جاگتی چلتی پرتی کسی خاتون کی طرف نہ دیکھے ان کی طرف بھی نہ دیکھے اور آج کل کے جو میڈیا ہے اس میں بھی وہ اپنی نظروں کے حفاظت کر لیا کریں کوئی ایسے ویڈیوز کوئی ایسی پکچرز کوئی ایسا کام جو ان کو ہی جان دلاتے ہیں وہ مت کر لیا کریں خود بخود انشاءاللہ والعزیز وہ اس عادت سے چھوٹ جائیں گے ایک اور بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر صبح اور شام والی دعائیں پڑھتے رہیں گے جو حدیث طیبہ میں منقول ہے صبح اور شام والی دعائیں تو بھی اس برے عادت سے اس کو اجتناب مل سکتی ہے تیسری بات بھی کچھ فقہانیں یہ تذکرہ کیا ہوا ہے کہ وہ منت مانے نظر مانے نظر یوں مانے کہ اگر میں نے اس کے بعد مشتزنی کی تو ہر مشتزنی کے بعد مجھ پر لازم ہو کہ میں تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار روپے دے دوں گا تو چونکہ نفس جو ہے وہ بڑا حریص ہے شیطان بہت حریص ہے تو جب وہ ایک دفعہ مشتزنی کے بعد وہ منت ادا کرتے جائیں گے تو اگلی دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سو دفعہ وہ سوچیں گے کہ میں نے دس ہزار روپے جو ہے وہ منت مانی ہوئے کہ اگر میں نے مشتزنی کی تو پھر میں وہ دیتا رہوں گا تو اسی لئے آہستہ آہستہ ان کی یہ عادت چھوٹتے جائے گے اپنی نگاہوں کے حفاظت کریں اور بری صحبت سے بچا رہے رات کو اپنی ٹائم سے پہلے ٹائم سے سوئے کھانا اپنے ٹائم پر کھائیں اللہ رب عزت کی عبادت اور طاعت میں لگے رہے اور صبح و شام کے جو مسنون دعائیں یا حدیث میں ہیں ازگار السباح یا ازگار المسا اسے پڑھتے رہیں نیند سونے سے پہلے وہ ازگار جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ ازگار پڑھتے رہیں اور دوپہر کی اپنی ازگار پڑھتے رہیں شام کی اپنی ازگار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرزیز اللہ کریم اسے اس بری عادت سے نجات دلائے گا اور جو میں ریکمنٹ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صالحین کی صحبت کو اپنائیں نیکوں کی صحبت اپنائیں انشاءاللہ العزیز نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں